نمسکر جیون کی رچنا ہی کچھ ایسی ہے کہ جب سے انہوں سے پیدا ہوتا ہے جیون میں سنگھرش شروع ہو جاتا ہے پہلے بچہ سنگھرش کرتا ہے بھوجن کے لیے اسے رونا پڑتا ہے اس کے بعد اسے باشا نہیں آتی وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتا اور ہوتا یہ ہے کہ درد پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ مالش سرکی کر دیتی ہے اس بعد میں جب بچپن آتا ہے تو وہ پرادین ہوتا ہے پھر اسے پڑھنا پڑتا ہے پھر اسے پڑھنے کے بعد نوکری کرنی پڑتی ہے نوکری کرنے کے بعد پریوار اور سماج کی ساتھ سامنجس سے بٹھانا پڑتا ہے یعنی جیون کی رچنا کچھ ایسی ہے کہ پردی دن ہر سمیں کوئی چنوٹی سامنے اپسٹک رہتی ہے یہ چنوٹی جسے ہم مشکل کرتے ہیں مشکلیں نہیں ہیں بلکہ جیون کے لیے آغشت گرشن ہے جس پرکار شیشے کی بنیوئی سڑک پر کار چل نہیں سکتی کار کے چلنے کے لیے سڑک کو بھی خردرا ہونا چاہیے اور ٹائروں کو بھی خردرا ہونا چاہیے اسی پرکار جیون ہے جنہیں ہم چنوٹیاں کہتے ہیں ویو آسطو میں جیون کا خردراپن ہے کیونکہ اسی کے سہارے جیون آگے بڑھتا ہے گیترا کے دوسرے دھیایے میں سکتروا سلوک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپوری مانم اچل پرتیشتھم سمدرم آپ ہے پرویشنتی یدوت تدوت کاما پرویشنتی شربے سشانتیم اب آپنو تھی نئے کام کامی یعنی کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے یہ شلوک میں بتایا گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ the brimming ocean stays in place in spite of waters flowing in یعنی سمدر میں لگاتار بہار سے پانی آ کر گرتا رہتا ہے حالانکہ اس شلوک میں مشکلوں کی چرچہ نہیں کر کے بھگوان نے کامناوں کے لگاتار آگمن کی بات کی ہے لیکن ہم یہاں اسے relate کر سکتے ہیں سمدر کا ستھان کچھ ایسا ہے کی بہت ساری مدیاں نالے جھرنے نرنتر اس میں گرتے رہتے ہیں یہاں تک کی اوپر آسمان سے بھی جہاں تاہاں بارش ہوتی رہتی ہے سمدر کے جیون میں کیا کیا گھٹیت نہیں ہوتا لیکن بدلے میں سمدر اپنا سنتولن کبھی نہیں ہوتا کیونکہ بیت باہر سے آنے والی پرتیک چیز کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے اسی پرکار سہاسی بیکتی نندہ آلوچنا ٹلنا نردھانتہ بیماری یس اپیس پد پرتشتہ پرتیک پرتشتی اس کی شانتی یعنی آنتک شانتی سے مل کر ہر پرتشتی خود شانت ہو جاتی ہے الگ الگ پرتشتیوں کا آتے رہنا ہی جیون ہے جیون سبی سمسیوں کا سمکت ہو جانا نہیں ہے مجھے سننے کے لیے آپ کا بہت 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 نیوان نمسکار مجھے سننے کے لیے